اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہبان نہایت رہم بالا ہے نون والقلم وما یسکون ما انت بنعمة ربک بمجنون وان لک لأجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبينه وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المكذبين نون فلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا عجد ہے اور یقیناً تم اخلاق کے عالی مرتبے پر ہو سو انقریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مہین هماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد اثیم عسل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنیم اِذَا تُتْنَا عَلَيْهِ آَيَاتٌ عَقَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوْوَلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُونَ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے زلیل ہے شرارت سے اشارے کرنے والا لگائی بجھائی کرنے والا مال دینے میں بڑا بقیل حج سے بڑا ہوا بدکار سخت خور اور اس کے علاوہ بدزات ہے اس سبب سے کہ مال اور بیدے رکھتا ہے جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افثانے ہیں ہم انقریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے اِنَّا بَلَوْنَا مُنْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنِغْدُوا عَلَى حَرْتِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْ عَلَى حَرْضٍ مُقَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ دیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاتنا ہے تو اپنی کھیتی پر صویری ہی جا پہنچو سو وہ چل پڑے اور آپس میں چھپکے چھپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے اور کوشش کے ساتھ صویری ہی جا پہنچے گویا پیدوار پر قادر ہیں پھر جب انہوں نے باپ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغین عسا ربنا ان يبدلنا خیرا منها اننا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخرة اکبر لو كانوا يعلمون ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تصویر کیوں نہیں کرتے دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پربردگار پاک ہے بے شک ہمیں قصوروار تھے پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے ملامت کرنے کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے امید ہے کہ ہمارا پربردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے ہم اپنے پربردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا کاش یہ لوگ جانتے ہوتے ان للمتقین اند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القیامة ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك ذعیم ان لهم شركاء فلیأتوا بشركائهم فلیأتوا بشركائهم ان كانوا صادقین يوم يکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترہقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون پرحزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے بعد ہیں کیا ہم فرماورداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی تجویزیں کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کروگے وہ تم کو ضرور ملے گی یا تم نے ہم سے قسمی لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم تیہ کر لوگے وہ تمہارا ہوگا ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں جس دن پندلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے فدرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متین ام تسألهم اجرا فهم من مورم مثقلون ام عندهم الغیب فهم يكتبون اصدر لحب ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مكذوم اذ نادا وهو مكذوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْطَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَكُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جبکہ وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھال لیتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے مضموم حالت میں پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنے نگاہوں سے فسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے اور لوگو یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے ورک اللہ العظیم